اللہ پاک حضرت عائشہ سے کیوں نراز ہوئے مسلمان عورتیں یہ واقعہ ضرور سنیں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے لیے باریاں مقرر کر رکھی تھی لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے تشریف لائے گھر کے سہن میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ پیالے سے پانی پی رہی ہیں وہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا اے ہمیرہ رضی اللہ عنہ تھوڑا پانی میرے لیے بھی بچانا غور فرمائیں بیوی رضی اللہ عنہ امتی ہیں شوہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں برکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں مگر سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رفیق حیات رضی اللہ عنہ کے بچے ہوئے پانی کو پینا چاہتے ہیں جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کچھ پانی بچا کر خدمت اقدس میں پیش کیا تو نوش فرمانے سے پہلے معلوم کیا اے ہمیرہ رضی اللہ عنہ تم نے اس پیالے کے کس حصے سے لب لگا کر پانی پیا تاکہ میں بھی اس جگہ سے پانی پیوں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں پانی پیتی یا ہڈی چوستی پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقام سے نوش فرماتے اور ہڈی سے گوشت نکال کر کھاتے جہاں سے میں پیتی یا کھاتی بعض اوقات ازواج متحرات رضی اللہ عنہ ادھر ادھر کے کسے یا گزرے ہوئے واقعات بیان کرتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر سماز فرماتے رہتے اور خود بھی کبھی اپنے واقعات سناتے کھانے پینے میں ازواج متحرات رضی اللہ عنہ کو کوئی روک ٹوک نہیں تھی جو دستیاب ہوتا اس میں سے جو چاہتی کھاتی اور جو چاہتی پہنتی اس زمانے میں ہاتھی کے دانتوں کے زیورات کا روائش تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کے زیور پہنے کا حکم فرماتے بیویوں کا پاک صاف رہنا پسند فرماتے ازواج متحرات پر لان تان نہ فرماتے اور نہ ہی ان سے سخت اور درشت لہجے میں گفتگو فرماتے اگر کوئی بات ناغوار خاطر ہوتی تو التفات میں کمی فرما دیتے ام المومین سیدہ آئیشہ سے روایت ہے بیان کرتی ہیں کہ خدا کی قسم میں نے یہ منظر دیکھا ہے کہ ایک روز حبشی لڑکے مسجد میں نیزہ بازی کر رہے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کھیل مجھے دکھانے کے لیے میرے لیے اپنی چادر کا پردہ کر کے میرے حجرے کے دروازے پر کھڑے ہو گئے جو مسجد میں کھلتا تھا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندے کے درمیان سے ان کا کھیل دیکھتی رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری وجہ سے مسلسل کھڑے رہے یہاں تک کہ میرا جی بھر گیا اور میں خود ہی لوٹ آئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا معمول بنایا ہوا تھا کہ آپ ہر روز سورج ڈلنے سے پہلے اپنی بیویوں سے ملنے جایا کرتے تھے جتنا وقت ملتا اپنی بیویوں کے ساتھ گزارا کرتے اور پھر سورج ڈلنے کے بعد اپنی اس بیوی کے گھر چلے جایا کرتے جس کی اس دن باری ہوتی تھی بیویوں کی اس طرح سے باریاں تھی کہ ایک رات ایک بیوی کے گھر جایا کرتے اور دوسری رات دوسری بیوی کے گھر تشریف لے جایا کرتے اسی طرح ہر بیوی کے لیے دن رات مقرر کیا ہوتا تھا جو دن جس بیوی کے لیے مقرر تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن رات اسی بیوی کے ہجرے میں گزارا کرتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں دو حصوں میں تقسیم تھی کیونکہ کچھ بیویوں کا آپس میں تعلق زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ ہر بات آپس میں شیئر کرنے کو زیادہ پسند کرتی تھی ایک حصے میں حضرت عائشہ حضرت سودہ اور حضرت حفظہ حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسری ٹولی میں حضرت زینب اور باقی ساری بیویاں شامل تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رزانہ معمول کے مطابق اپنی بیویوں کے گھر جاتے اور آخر میں اس بیوی کے گھر چلے جاتے تھے جہاں رات رکنا ہوتا ایک وقت ایسا آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے گھر زیادہ وقت گزارنے لگے تو دوسری بیویوں نے محسوس کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نسبت حضرت زینب کے پاس زیادہ وقت گزارتے ہیں ایک دن سب اکٹھی ہوئیں اور ایک دوسرے سے معلوم کرنے لگیں کہ کیا وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے گھر زیادہ وقت گزارتے ہیں تو معلوم ہوا کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے گھر کسی رشتہ دار نے شہد توفہ بیجا ہے اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ وہ توفہ روزانہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتی ہیں جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت زیادہ پسند اس شہد کو مزے مزے سے پینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ وقت لگا دیتے تھے اسی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ وقت حضرت زینب کے گھر گزرتا رہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت سودہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حفظہ کے پاس تشریف لائیں اور فرمانیں لگیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے گھر زیادہ وقت لگاتے ہیں اسی وجہ سے ہم نبی اکرم کے وقت سے محروم رہ جاتی ہیں کوئی ایسی بات بتاؤ جس کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے گھر وقت کم دیا کریں انہوں نے آپس میں یہ سوچا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئیں گے تو ہم سب نبی اکرم سے ایک ہی بات کہیں گے کہ اے حضور آپ کہاں تھے اتنی دیر ہو گئے ہم آپ کا انتظار کر رہی تھی جب نبی اکرم اس کا جواب دیں گے تو ہم سب یہ کہیں گی اے اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مغافیر کے پھول کی بو آ رہی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ مغفر کے پھولوں کا رس پی کر آئے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ آپ کو کسی قسم کی بھی بو بلکل پسند نہ تھی آپ سے ہمیشہ خوشبو ہی آیا کرتی تھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفظہ کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے پوچھا اے اللہ کے نبی آج کافی دیر سے آئے ہیں سب ٹھیک تو ہے اس کا جواب دیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں زینب کے گھر سے شہد پی کر آ رہا ہوں حضرت عائشہ حضرت سعودہ حضرت حفظہ اور امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اے اللہ کے نبی آپ کے مو مبارک سے مغافیر کے پھول کی بو آ رہی ہے ان کو معلوم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سی بھی بو کو پسند نہیں کرتے وہ کوئی ایسی چیز کے پاس نہیں جاتے جس سے ذرا سی بھی بو آنے کا خدشہ ہو چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں حضرت حفظہ کے پاس پہنچے جب انہوں نے بھی یہی کہا کہ آپ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفظہ کے سامنے قسم کھا کر فرمایا کہ آج کے بعد میں کبھی شہد استعمال نہیں کروں گا یہ بات کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفظہ کو فرمایا کہ جو میں نے قسم کھائی ہے اس کے بارے میں کسی کو مت بتانا چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ازدواج کا مقصد سمجھ گئے تھے اس لئے آپ نے قسم کھالی کہ آپ نہ صرف حضرت زینب سے بلکہ عام طور پر بھی شہد نہ نوش فرمائیں گے اپنی قسم کے متعلق کسی سے بھی ذکر نہ کرنا لیکن حضرت حفظہ نے یہ بات حضرت عائشہ کو بتا دی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس راز کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالی نے سورة تحریم میں فرمایا جو قرآن پاک کے 28 پارے میں ہیں جس کا ترجمہ یوں ہے اے نبی آپ اس چیز کو اپنے لئے کیوں حرام کر رہے ہیں جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے شہد ایک حلال چیز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لئے شہد کو حرام کر لیا ہے اللہ تعالی بکشنے والا ہے اس قسم کا کفارہ آپ کے لئے مقرر کر دیا گیا ہے پھر اللہ تعالی نے حضرت حفظہ کا جنہوں نے جو راز حضرت عائشہ کو بتایا اس کے بارے میں اشارہ کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفظہ سے کہا کہ تم نے میری قسم کے بارے میں حضرت عائشہ کو کیوں بتایا میں نے تو تم سے کہا تھا کہ یہ راز کی بات ہے اور میرے اور تمہارے درمیان ہی رہے پر آپ نے یہ راز نہیں رہنے دیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارتاً حضرت حفظہ کو بتلایا کہ تم نے راز کو راز نہیں رہنے دیا پھر حضرت حفظہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کو کس نے بتلایا کہ میں نے راز کو راز نہیں رہنے دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفظہ کو فرمایا مجھے میرے رب کائنات نے بتلایا ہے کہ حفظہ نے راز کو راز نہیں رہنے دیا اس نے حضرت عائشہ کے سامنے اس کا ذکر کر دیا ہے اب اگر تم دونوں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرلو تو اللہ معاف کرنے والا ہے اللہ تم دونوں کو معاف فرما دے گا اگر تم اپنی زد بار اڑی رہو گی تو اللہ تعالیٰ تم پر سخت نراز ہوگا اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے میرے مددگار ہیں سورة تحریم آیت ایک تا پانچ میں اللہ پاک اس واقعے کو یوں فرماتا ہے اور یاد کرو جب نبی نے اپنی بعض عورتوں سے ایک پوشیدہ بات کہی پس جب اس نے اس بات کی خبر دی اور اللہ نے اپنے نبی کو اس بات پر اگاہ کر دیا تو نبی نے تھوڑی سی بات تو بتا دی اور تھوڑی سی ٹال گئے پھر جب نبی نے اپنی اس بیوی کو یہ بات بتائی تو وہ کہنے لگی اس کی خبر آپ کو کس نے دی کہا سب جاننے والے پوری خبر رکھنے والے اللہ نے مجھے یہ بتلایا ہے اے نبی کی دونوں بیویوں اگر تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کر لو تو بہتر ہے یقیناً تمہارے دل جھک پڑیں گے اور اگر تم نبی کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی بس یقیناً اس کا کارساز اللہ ہے اور جبریل ہیں اور نیک اہل ایمان اور ان کے علاوہ فرشتے بھی مدد کرنے والے ہیں اس کے بعد حضرت حفظہ اور حضرت عائشہ نے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے اللہ پاک سے توبہ کی اور پھر اللہ کے نبی نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا اگر یہ کوئی عام بندہ بات کہہ دیتا اس کا کسی بھی قسم کا کوئی فرق نہ پڑتا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی ہیں ان کی ہر ایک بات مو سے نکلی ہوئی سچ اور حق ہوتی ہے اگر اللہ پاک نبی کی اس قسم پر کفارہ مقرر نہ کرتے تو یہ رہتی دنیا تک شہد پینا منع فرما دیا جاتا اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لئے قسم کھانے کا کفارہ مقرر کیا کہ اگر میں کسی چیز کو حلال کرنے والا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حرام کیوں کر رہے ہیں صورت نجم میں اس طرح حکم آیا ہے کہ میرے نبی اپنی مرضی کے مطابق بات نہیں کرتے وہ وہی لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں جس کا میں حکم دیتا ہوں آپ اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لئے ایسا ہرگز نہ کریں کسی کی خاطر بھی حلال کو حرام نہ کرو اور حرام کو حلال نہ کرو نہ اپنے مو سے ایسے الفاظ کہو اور نہ ہی اس پر عمل کرو موسیقی